بسم اللہ الرحمن الرحیم بنام پاکستان میں خوش شامدید ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب سے آئی ہے کوئی اور کام ہوا ہو یا نہ ہوا ہو لیکن مہنگائی جو ہے وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے آئے دن کسی نہ کسی چیز کی قیمت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور وہ چیز ایسی ضروری ہوتی ہے جس کے بغیر عام آدمی کی گزر بسر ممکن نہیں ہوتی اس وقت حکومت نے عدویات کی قیمتوں میں خوش رباہ اضافہ کر دیا ہے ناظرین سے لے کر پندرہ فیصد تک قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے جس سے عام آدمی پریشان ہے مریض پریشان ہے اور ہسپتالوں میں جائیں تو مریضوں کے جو ورساہ ہیں وہ اس پر بڑے ہی شدید رد عمل دے رہے ہیں عدویات کی قیمتوں میں اضافہ سے پہلے حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا اور ایک تو یہ اضافہ ہے جو قیمتوں میں مسلسل کیا جا رہا ہے اوپر سے جلتی پر تیل کا کام جو ہے وہ حکومت کے جو وزارہ ہیں ان کے وہ بیانات ہیں جو اس اضافہ کرتے وقت وہ جاری کرتے ہیں جس طرح کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کے وقت جناب وزیر خزانہ محترم نے فرمایا تھا کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کا عام آدمی پر کوئی اثر نہیں ہوگا اسی طرح اب عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے جو ترجمان ہیں انہوں نے یہ خوشخبری سنائی ہے قوم کو کہ اس کا جو بوجھ ہے وہ عام آدمی پر بالکل نہیں پڑے گا بلکہ ایک منطق نہیں دی ہے کہ یہ فارماسیٹیکل انڈسٹری جو ہے اس کو سہارا دینے کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے حکومت مہنگائی کے آگے لگتا ہے کہ بے بس ہو چکی ہے حکومت کو ریزیسٹنس دینے کی بجائے اسی فلو میں بہتی جا رہی ہے اور مہنگائی کی جو لہرے ہیں جو توفان ہے وہ حکومت کی پالیسیوں کو روندتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے عدویات کی قیمتوں میں اضافہ واقعی اتنا ناغذیر تھا کہ ان تمام حالات میں جبکہ اشیاء ضروریہ پہلے ہی بڑی مہنگی ہو چکی ہیں تو عدویات کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا جائے اس سے پہلے ایک اور خوفناک ٹرینڈ سامنے آیا اور وہ یہ تھا کہ مارکیٹ سے امپورٹنٹ عدویات اور جان بچانے والی عدویات جو تھی وہ اچانک غائب ہو گئی ایک شارٹیج پیدا کی گئی مسنوعی قلت پیدا کی گئی اس کے بعد قیمتوں میں اضافہ کا نوٹفکیشن جاری ہوا اور اب نئی قیمتوں کے ساتھ وہ عدویات بزار میں دستیاب ہیں آج اس صورتحال پر بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بڑا علمیہ ہوا ہے جس کو علمیہ کہنا بھی شاید اس منظر کی اکاسی نہ کر پائے جو تجاوزات کے خلاف نامنہاد اپریشن پنجاب میں ہو رہا ہے اس کو نامنہاد اس لیے کہتے ہیں کہ تجاوزات اور قبضہ مافیا تو حسب سابق اپنی اپنی جگہ پر قائم ہیں لیکن جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جو مزدور ہیں جو ریڈی بان ہیں جو روزی روٹی اپنی محنت مزدوری کر کے کماتے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ایسی ایسے خوفناک واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ جو دل دہلا دینے والے واقعات کہلائے جا سکتے ہیں کل لاہور کی سبزی منڈی اکبال ٹاؤن کی سبزی منڈی میں تجاوزات کے خلاف اپریشن کے دوران ایک غریب ریڈی بان جو دوسرے شہر سے پاک پتن سے ہجرت کر کے لاہور میں اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے آیا تھا اور ریڈی پر فروٹ بیچتا تھا اس غریب کی ریڈی الٹا دی گئی صدمہ وہ برداشت نہ کر سکا اور وہاں موقع پر ہی دل کا دورہ پڑھنے سے جان بھاک ہو گیا یہ علمیہ ہوا یہ افسوسناک واقعہ ہوا اس پر حکومت کا رد عمل اب تک کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے پہلے عدویات کے ایشو پر بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرزانہ ارشد صاحبہ نامور اور سیزنڈ تجزیہ کار ہیں مختلف ٹی وی چینلز پر آپ ان کے تجزیہ اور تبصیل سنتے رہتے ہیں اور ٹیلی فون لائن پر ہمیں جائن کیا ہے ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کے پنجاب کے سیکٹری جناب سلمان کازمی صاحب نے تو گفتگو کا آگاز سلمان کازمی صاحب سے کرتے ہیں کازمی صاحب سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سیر اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے آپ کے خیال میں یہ لوجکلی ٹھیک ہے جسٹیفائیڈ ہے یہ اضافہ یہ بہت بڑا ظلم ہے جی عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہے کیونکہ فارما انڈسٹری پہلے ہی ایک ایسی انڈسٹری ہے جو عربوں روپیہ کمہ رہی ہے آپ لاہور کی کسی بھی پڑے ہوتل میں چلے جائیں تو وہاں مختلف ہالز میں ان کے فنکشن ہوتے نظر آئیں گے جس میں ان کے سی ای اوز بیٹھے ہوئے ہیں جن کی تنخواہیں پچاس پچاس لاکھ ہیں ساٹھ ساٹھ لاکھ ہیں اور اس طرح انہوں نے دونوں ہوتوں سے اس ملک کو لوٹنا شروع کیا ہے پہلے بھی یہ بہت لوٹ چکے ہیں یہ تیسی طرح بھی خسارے میں نہیں جا رہے مگر یہ کہتے ہیں ہر کسی کو یہی ہے کہ ہمارے پاس ہے کچھ نہیں ایک ایسا ادارہ بن گیا ہے جس کا کام انہیں ریگلیٹ کرنا اور ان کو سیدھا کرنا ہے وہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں اور وہ الٹا ان کی وقالت کر رہے ہیں کہ ان کو خسارہ ہو رہا ہے یہ عوام کو جو خسارہ ہو رہا ہے اس کو بھی تو کوئی دیکھے کہ لوگوں کے لیے وہ پرائسز میٹ ویٹ کرنا انڈیا میں اگر آپ دوائی دیکھیں تو پانچ روپے کی بھولی ہے جو یہاں پچاس روپے کی مل رہی ہے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے جو انہوں نے لوگوں پہ کیا اور میرا یہ خیال ہے کہ اس سے بڑی زیادتی کوئی ہو رہی سکتی کیونکہ جو ان کے جو اگر آپ ان کے پروفٹس دیکھیں تو اربو اور پیہ اور کیونکہ اس انڈسٹری کا نہ کبھی کسی نے فرنزیک آرڈٹ کرایا نہ کبھی نوٹس میں آیا نہ کبھی آرڈٹر جنرل پاکستان کی طرف سے کوئی کسی قسم کے ان کے حوالے سے کوئی آرڈٹ کے اقدامات اٹھائے گئے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ان کا فرنزیک آرڈٹ کرایا ہے جائے ایک ایک انڈسٹری کا تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو ان کے سی اوز اور بڑے بڑے کمپنی کنٹری ہیڈ اور مالکان ہیں ان کی اگر آپ تنخواہیں دیکھیں گے تو وہ پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ لاکھ روپیہ یا ایک کروڑ روپیہ تنخواہ لے رہے ہیں جبکہ جو نیچے ملازم ہیں چھوٹے ان کے وہ پانچ پانچ ہزار دس ہزار پیہ پھر فارماسیسٹ انہوں نے بارہ بارہ ہزار پیہ پھر رکھیں یہ ہر قسم کا استحصال کر رہے ہیں جو چھوٹے ملازم ہیں ان کا بھی استحصال کر رہے ہیں جو اپنا عوام ہیں ان کا بھی استحصال کر رہے ہیں اور جو ڈاکٹر ہیں ہمارے جیسے ان کا بھی استحصال کر رہے ہیں سلمان صاحب آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا ڈاکس صاحب آپ جس طرح سلمان قاضی بتا رہے ہیں کہ یہ فارماسیٹیکل انڈسٹری جو کسی قانون کو نہیں مانتی اور اتنے طرح پروفٹ کماری ہے اس کے باوجود وہ اضافہ کر رہی ہیں چلیں وہ کاروباری لوگ ہیں وہ تو اپنا اضافہ اور اپنا منافع بڑھانے کے لیے وہ کرتے رہیں گے حکومت کا اس پہ کیا چیک انڈ بیلنس پچھلی دفعہ یہ چیختے تھے کہ ہیلتھ کا شعبہ بگاڑ دیا ہے پنجاب حکومت نے اور مرکز نے بھی اب تو ہیلتھ منسٹر جو ہیں وہ ڈاکٹر یاسمین داشد ہیں جو بڑی پی ٹی آئی کا ایک بڑا فیس ہے اور بڑا نام ہے اور یہ کہہ رہے تھے کہ آتے ہی کم از کم ہیلتھ میں تو لوگ توقع کر رہے تھے کہ انقلابی تبدیلی آئیں گے یہ کیسی تبدیلی آئے اس پہ کیا کومنٹ کریں اچھا نیف صاحب یہ اس پہ بات کرنے کے اوپر فارمسٹوٹیکل جو انہوں نے سٹیپ لیا ہے دعاوں کی قیمتوں کو پندرہ پرسٹم رہانے کے وارے سے یہ جو آپ نے بات کیا نا کہ گورنمنٹ کے ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کی پولیسیز تقریباً پانچ مہینے ہو گئے ہیں تو بڑی واضح نظر آ رہی ہیں کہ کیا ان کی پوریورٹیز ہیں یہ کیا نہیں ہے تو ایک تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ڈیٹیری ایشن ہر شعبے میں ہوئی ہے آپ نے ڈاکٹر یاسمین راشد کا نام لیا ڈاکٹر یاسمین راشد وہی ہیں اگر تھوڑا سا ہم کرٹیکل تھنکنگ کی طرف چاہیں تو پچھلے پانچ سال جو جنگ ڈاکٹرز کی جو دھرنے ہوتے تھے اور جو ان کی ایک بائیک آٹ مہم چلتی تھی ہوسپٹلز کے اندر تو اس میں ڈاکٹرز بقاعدہ انوالو ہوتی تھی کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ پریشر بیلڈنگ ٹیکٹیک ہے جس سے گورنمنٹ کو ہم کمزور کر سکتے ہیں پانچ سال مدہ تو صرف یہ رہا ہے کہ گورنمنٹ کو کمزور کر کے ہم نے کیسے آنا ہے ہم نے کیسے آنا ہے اور آ بھی گئے کیونکہ ہمارے ملک کے جو پاور سرکلز ہیں انہوں نے تقریباً چھے مینے پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ کو ہم لا رہے ہیں آ بھی گئے کس طریقے سے آئے لمبی بحث ہے اس کے اوپر آپ بھی پروگرام میں بات کرتے ہیں ہم نے بھی بڑی بات کی ہے لیکن ان کی کیا تیاری تھی اب دیکھیں ہر جگہ پہ یہ لوگ مافیاز کو یا تو پرموٹ کر رہے ہیں یا آپ مافیاز کے آگے بیٹھ گئے ہیں مطلب اس کو اب جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے ڈاکٹر کازمین صاحب کہ مافیا بنیادی طور پر ڈرائپ ایک مافیا ہے جنہوں نے ریگولیٹری تھورٹی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فارمسوٹیکل انڈسٹری ہے یہ آپس میں مل کے کہتے ہیں کہ ہم نے پیسے بنانے اور ایک دوسرے کا موں کیسے بند کرنا ہے ایک دوسرے کا مینز کے ڈرائپ کا موں کیسے بند کرنا ہے اور ڈرائپ جاہاں گورنمنٹ کو جو رپورٹ دیتی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ انڈسٹری نیچے جا رہی ہے حالانکہ یہ چھوٹے چھوٹے کیمیکلز خرید کے جس طرح بھی بات بھی ہوئی کہ اس کا کبھی آڈٹ ہوا کبھی جس طرح ہم مارکٹ میں ہماری پرائس کنٹرول کے حوالے سے ایک گورنمنٹ کے بہت سٹرانگ سٹیپس تو نہ صحیح لیکن بہرحال ایک نظام موجود ہے اس حوالے سے کون سا نظام ہے کون سا سٹیپس ہے کون سی گورنمنٹ کی کمیٹیاں ہیں جو کہ جا کے ان اس فارمسوٹیکل انڈسٹری کو چیک کرتی ہیں کہ ان کی انپٹ کیا ہے اور آؤٹپوٹ مطلب یہ کہ جو آؤٹپوٹ ہے اس کے درمیان جو بیلنس اف ایک پرائس ہے وہ کتنا زیادہ ہے تو یہ دک صاحب سے پوچھیں دک صاحب کو ایسا سسٹم ہے کوئی میکنزم ہے کہ فارمسوٹیکل انڈسٹری سے پوچھا جائے کہ ان کی دوائی پر لاغت کتنی آتی ہے وہ بیچتے کتنی کی آج تک تو کسی نے نہیں پوچھا یہ ٹرک ریگولیٹری آثورٹی دو دار بارہ میں حمل کر دی اور اس کے بعد وہ مریض ہمارے ہی بارڈ آگے میں اس پال میں کئی دن کے مریض سے جو کون بینے سے جسم سے ہلاک ہوئے کسی کے ناک سے لیڈنگ اور ان کو ڈینگی انیشلی بنایا گیا اور پھر یہ سامنے آیا کہ یہ فلان دوائی کے مکس ہونے سے ہوا ہے اس کے بعد یہ ٹریک بنی دو دار بارہ میں کہ جی ہمارا جو اگزسٹنگ میکنزم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اگر جو نیا میکنزم بنا اس میں بھی وہی پرانے لوگ گز گئے اور وہی مافیا بن گئے اور وہی اسی طرح نظام جاری ہے اچھا یہ ڈریب کا بیسک کام بیسک کام ڈریب کا کیا اس کو تفویز کیا گیا تھا ڈریب کو کہ یہ قیمتوں کو مونیٹر کرے گی کوالیٹی کرے گی کیا کرے گی یہ قیمتوں کو قیمتوں کو قیمتوں کو مونیٹر کرے گی قیمتوں کو انشور کرے گی لائسنسنگ دے گی پرائسنگ کو ریگلیٹ کرے گی ریجسٹریشن کو دیکھے گی دوائیوں کی کہ ملک میں جتنی شارٹج ہے اس کو اوور کام کرے گی باقی یہ پروینشل لیول پہ جو نظام ہے اپنا چھاپے مارنے کا جو باقی چیزیں ان کو بھی ریگلیٹ کرے گی پتہ نہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس کر رہے ہوں گے اپنی طرف سے تو وہ روزانہ پر آپ وائی ڈی اے کو پریزنٹ کر رہے ہیں وائی ڈی اے کی نمائنگی کرتے ہیں تو وائی ڈی اے جو ہے یہ پچھلی حکومت میں مسلسل یہ احتجاج پہ رہی ہیں ہم آپ کی طرح رہے ہیں پچھلی حکومت میں بھی کر رہے تھے تو آپ اب بھی احتجاج کر رہے ہیں آپ بھی ان پالیسیوں کو مضمت کر رہے ہیں ان کی تو کوئی فرق آپ کو نظر آ رہا پچھلی حکومت میں دیتری کریں گے اور کیونکہ کچھ چہرے تو بدلے ہیں جن سے ایک پچھلے در سال میں جتنی ڈاکٹروں کے ہڑتالے ہوئیں کیا تبدیلی توقع کر رہے ہیں پانچ ماہ میں آتے ہی مدلکہ اہمیات کی قیمتوں میں اتنا اضافہ کر دینا اس سے پہلے شارٹیج کر دینا اور آپ خود فرمارے یہ ہے کہ یہ فارماسیٹیکل کمپنیاں جو ہیں جو مفاقی کی انٹیگریٹی ہو اگر ورنہ تو یہ ایک مافیا ہی ہے جو کہ جس طرح پچھلے چال رہے تھے تو اسی طرح اگلے بھی چلتے رہیں گے اور اس سے اگلے بھی چلتے رہیں گے کیونکہ اس ملک میں اسی طرح مافیا اس کی حکومت ہے وہ مافیا کی حکومت ہے بناتے اور گراتے اور پھر بیسکلی یہ جتنے بھی آپ کے اس وقت جو معروف عدویات ہیں جو زیادہ استعمال جن کا ہوتا ہے ان کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تو آپ کے خیال میں یہ یہاں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ دو روپے کی جو گولی ایک بنتی ہے اس کو سو روپے کی بیشتی ہیں تو یہ ٹھیک ہے اس طرح اتنا ہی پرافٹ کی ریشو ہے دیکھیں جی پرافٹ کی ریشو تو اس سے بھی زیادہ ہے بنتی دو روپے کی دو سو روپے کی اس سے بھی زیادہ پرافٹ کی ریشو ہے یہی تو بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ جس کو چیک ہونے کی ضرورت ہے مگر جو بندے ان کی ڈرائب کی پرائسنگ کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو بندے ان کی ریجسٹریشن کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ انہوں نے یہ غلط ریپورٹیں وزیر کو دیں ہیں اور میس لیڈ کیا اور یہ عدلیات کا اضافہ کر رہا ہے تو وزیر کو یا کورنمنٹ کو یا اس معاملے کو کسی لیول پر ٹیک اپ ہونا چاہیے سینٹ کے لیول پر اور ان کے خلاف ایک انپوئیری کمیٹی بننی چاہیے اور ان بندوں کو پینلائز ہونا چاہیے ان پر پرچے ہونے چاہیے سانگیں کو گرسار کیا جائے اگر یہ لوگ اس طرح کسی کمپنی سے پیسے لے کے اور ایک اور بڑی بات امپورٹنٹ ہے کہ ڈرائب کے جتنے بھی میمبران ہیں یا ریجسٹریشن پرائسنگ میں جو لوگ ہیں ان میں کسی کا بھی کانفلیکٹ آف انٹرسٹ ہونا جو ہے نا اگر کسی کا کانفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے تو اس کو ڈرائب سے ریموو ہونا چاہیے اگر کوئی کسی فارماسیوپیکل کمپنی کا مالک کا رشتدار ہے اس وقت ایسی سیڈیشن ہے کہ ڈرائب میں جو لوگ پیٹھے ہیں ان کے اپنی کمپنی یہ الزامات تو بہت زیادہ ہیں کہ بہت سارے لوگ ڈرائب میں ہیں جن کے اوپر اس قسم کے الزامات ہے کہ ان کے کسی نہ کسی کمپنی سے گہرے مراسم ہیں اور وہ آپ کے سامنے کہ کمپنیز والے خود نہیں آتے مالکان تو وہ کسی رشتدار کو کسی عزیز کو کسی بین بھائی کو اندر فکر آ دیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے پھر پورا نظام ایک جرہ مال بنائی رکھیں تو اگر ایسے نیکسز ہیں تو ان کو ریموو ہونا چاہیے اور ان بندوں کو نکال دینا ہے بلکہ ان کے خلاف پرچے ریجسٹر رونے چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے لوگوں کو میسج جائے اسی طرح اگر جو آپ انسپیکٹرز کے حوالے سے بات کریں تو ہم بار بار گورنمنٹ کو یہ چیز پروپوز کر چکے ہیں کہ جتنے بھی انسپیکشن کرنے والے لوگ ہیں جو فیکٹریوں کی انسپیکشن کرتے ہیں یا اور چیزوں کے جو چھاپے ماتے ہیں ان کے اوپر اگر ایک کاؤنٹر چیک کرنے کیلئے ٹیم بنائی جائے جو کہ پانچ چھے لوگوں کی ایک پروینشل یا دیویجنل لیول کی ٹیم ہو اور وہ ان کی ان کو چیک کرے اور اگر ان کے جو چھاپے یا باقی چیزوں میں جال سازی ملتی ہے ان کے لیے بھی قانون رکھیں کہ پانچ لاکھ رفی جرمانہ اور دو سال قید کی سزا ہوگی تاکہ کوئی بھی بندہ اس طرح یہ کام کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے پہلے پیسری حکومت میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ چونکہ ہیلتھ منسٹر جو ہے وہ ٹیکنوکریٹ نہیں ہے وہ خود ڈاکٹر نہیں ہے تو ان کو پتہ نہیں ان کو بے وکوف بنا لیتے ہیں لوگ تو اب تو خود ہیلتھ منسٹر ہیں وہ ایک نمبر ڈاکٹر ہیں وہ پریکٹسنگ ڈاکٹر ہیں اور وہ سارے دیکھیں یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ ڈاکٹر فرزانہ صاحبہ کی بات سنے کیا کریں ہنیف صاحب یہ جو آپ نے بات کی اب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں ان کو اس سارے مافیاز کے کٹ جوڑ کا علم ہوگا کیونکہ ہم جس شعبے میں ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے پہلے یہ بے نکاب کرتے رہے یہ کہتے رہے نہ صرف بے نکاب کرتے رہے ہم روز دیکھتے تھے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اس ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتالوں کے اندر بیٹھے ہوئی ہوتی تھی ان کے دھرنوں کے اندر بیٹھے ہوئی ہوتی تھی بہت ساری رپورٹس یہ آتی تھی کہ پرووکیٹ کرتے ہیں پرووک کرتے ہیں کہ وہ دھرنے کیے جائیں گورنمنٹ کے اوپر جس طرح پہلے بھی میں نے کہا پریشر بیلڈنگ ٹیکٹر کے طور پر اینیویز ان شورڈ مدہ جو دعائیوں کا ہے اس حوالے سے ڈاکٹر یاسمین راشد اس ساری سچویشن کو سمجھتی ہیں میں کہتی ہوں خان صاحب کے اندر اگر واقعی کوئی عوام کی ہمدردی ہے ویسے تو ابھی تک تو کسی قسم کی کوئی چیز نہیں جس کو ہم یہ کہیں کہ ریلیف دیکھیں حنیف صاحب جب بھی سیاسی حکومتیں آتی ہیں تو جنرلی انہوں نے ایک اپنا منیفیسٹو دیا ہوتا ہے عوام سے وعدے کر کے آتی ہیں الیکشن کی مہم چار پانچ میں انہوں نے بھرپور لڑیوی ہوتی ہے اس حوالے سے پھر آتے ہی کوئی چھوٹا سا ریلیف ضرور دیتے ہیں مطلب آپ دیکھیں پچھلی گورنمنٹ جب آئی تھی دوزہ تیرہ میں تو انہوں نے آتے ہی جو بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی اس کو چھے گھنٹے پہ لے آئے تھے آئی پی پیز کو پیمنٹ کرنے کے بعد بجلی زیادہ پروڈیوس ہونے شروع ہو گئی تو چھے گھنٹے پہ لڑڈ شیڈنگ آگئی لوگوں کو ایک ریلیف ملا کیونکہ لوگ ستائے ہوئے تھے سائیکلوجیکل ایشوز آگے ہوئے تھے ایون آپ کو پتہ یہ جو سچویشن رہی تھی دوزہر آٹھ سے تیرہ کے درمیان بجلی کے درمیان موجودہ حکومت کو مجھے آپ بتائیں آپ کو کوئی لگتا ہے کہ انہوں نے کسی چیز میں کوئی ایک پرسنٹ میں ریلیف دیا ہے مطلب میں آپ سے کوئیسن اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جنرلی اگر ہم لوگ کے انٹو تھینگ اگر ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کوئی ایک شعبہ کوئی ایک ڈپارٹمنٹ کوئی ایک ایسی چیز میں کہتی ہوں کوئی ایسی کوئی چوسنی جو آپ عوام کے موں میں دے سکیں بھئی یہاں پہ ہم نے آپ کو ریلیف دیا ہے اس نوٹنگ لائک دیٹ آپ اوپر سے دیکھیں مہنگائی کہاں پہ گئی ہے پیٹرول انٹرنیشنل پرائسنگ جو ہے آپ کو پتا ہے کتنی دیر سے پچاس کے آس پاس پھر رہا ہے اصد عمر صاحب ہمیں بتاتے رہے کہ پیٹرول بڑا سستا ہے اصد عمر صاحب تو آنسو گراتے تھے وہ تو صرف آنسو نہیں گرتے تھے لیکن وہ رونے والے ہو جاتے تھے اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہ پیٹرول جو ہے وہ فورٹی سکس روپیز بننا چاہیے یہ پچانوے ترانوے پہ دے رہے پہلے خیر پیسٹ پہ بھی آیا تریسٹ پہ بھی آیا تریسٹ پہ اس وقت آیا جب انٹرنیشنل پرائس جو تھی وہ ففٹی سیون ڈالرز پر بیرل تھی اس وقت جو ہے پچاس کے لگ بگ ہے بلکہ ایک مہینہ جو ہے وہ فورٹی سم سے زیادہ جو کرتے رہے وہ ہیلتھ کے شعبے کو کرتے رہے میں اسی چیز کی طرف میں آ رہی ہوں پر ہے چند روپوں کا لولی پاپ دیا ہے انٹرنیشنل پرائس کے ساتھ دیکھیں تو بہت زیادہ پروفٹ حکومت کماری ہے پیٹرول سے سیمیلرلی پیٹرول کے ساتھ بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانے کے ساتھ یہ جو آخری دوائیوں کی قیمتیں بڑھانا اور دوائیوں کی اس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی تفصیل سے بتایا یہ تو بنیادی طور پر آپ اس نے اس مافیا کے ساتھ یا تو مل گئے ہیں یا اس مافیا کے ہاتھوں آپ بلیک میں لو گئے ہیں یا مافیا کے لوگ آپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں مطلب یہ کہ آپ نے ایک مافیا کو ڈیفینڈ کیا ہے پروٹیکٹ کیا ہے اور ان کی پروفیٹیرنگ کو مزید انہینس کیا ہے ایڈا ایکسپینس آف بائیس کروڑ لوگ مطلب یہ کہ آپ پورے ملک کی جو آبادی ہے اس کے مقابلے میں آپ نے اس مافیا کے ہاتھوں مزید لوگوں کا ایک قسم کا آپ دیکھیں آپ اس کو ایسے ہی کہیں گے کہ لوگوں کو اندر سے خون چوزتے ہوئے آپ انوافیا اس کو مزید مطلب جس طرح آپ ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے اور یہ بات ہم سارے جانتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جو کمیکلز ہیں ان جو کے دعائیوں میں استعمال ہوتے ہیں ان کی پرائسنگ کو اگر آپ دیکھیں اور اس کے ساتھ میں دعائی کی پرائسنگ کو دیکھیں تو وہ زمین آسمان کا فرق ہے مطلب یہ کہ مور دن ہنڈر ٹائمز جو ہے وہ پرافیٹ ایرنگ ہو رہی ہوتی ہے اس پرافیٹ ایرنگ کو مزید بڑھانا یہ کوئسن ہم کس سے کریں گے ڈاکٹر یاسمی راشد سے کریں گے پنجاب حکومت سے کریں گے اور سب سے زیادہ ہم عمران خان صاحب سے کریں گے عمران خان صاحب نے جو ایک پاپولر سیاست کی دوزار گیارہ کے بعد سے جس طرح ہم نے ان کو دیکھا ہر وقت وہ سٹکوں پہ تھے ہر وقت انہوں نے دھرنے کیے سب کچھ کیا عمام کی ایک ایک بات کو اٹھانے کی کوشش کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ کوشش بھی کرتے تھے جس سے مارد راڑ کے ذریعے سے اقتدار میں آ جائے جائے ان شورٹ اقتدار میں آگے سہت کے شعبے میں آپ بڑی تنقید کرتے رہے وائی ڈی اے والے پچھلی حکومت میں اس حکومت میں کوئی جوہری تبدیلی آئی ہے سہت کے شعبے میں جس پہ ہم کہہ سکے کہ یہ بڑا زبردست کام ہوا ہے یہ جو ویسے سب جو معاملہ آپ لوگ پوائنٹ آؤٹ کریں یہ ڈاکٹر یاسمی راشد کا نہیں ہے ان سے ریلیونٹ نہیں ہے کیونکہ یہ ڈرائب جو ہے یہ فاقی حکومت کے منسٹر ہیں کامر کیانی صاحب وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں فیڈل منسٹر ہیں ہیلس کے کیونکہ ڈرائب ٹوٹلی ان کو آنسریبل ہے اور وزیراعظم کو آنسریبل ہے اس کے اوپر یاسمی راشد صاحب نے بھی اس نے اپسرائب انپوٹ دیا ہے وہاں نے فرمایا ہے کہ یہ بڑا آرزی سا ہم نے اضافہ کی ہے دو تیچ چار ماہ میں واپس لے لیں گے اور انہوں نے بڑا لائٹ دیا ہے مجھے ویسے میرا خیال ہے کہ ان سے ریلیونٹ نہیں ہے ان کو اس کا وہ ان کی ڈومین میں نہیں آئی آیا تھا اور یہ ٹوٹل فیڈل گورنمنٹ کی ڈومین ہے یہ فیڈل منسٹر جو ہیں وہ ایک نونڈ ڈاکٹر ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا یا وہ کسی سے پوچھ لیتے کیس کی ریپرکشنز کی آئیں گی کیونکہ وہ اپنا انہوں نے یہ فیصلے کو اپروف کیا ہے ان کو چاہیے تھا کہ یہ ڈاکٹروں سے سیبل سوسائٹی سے اور لوگوں کو بلا کے ایکچلی ان کو جب یہ وزیر اور سیکٹریز بن جاتے ہیں ان کو یہ چیزیں نیچے نظر نہیں آتی ہیں ان سے پچھلی حکومت بھی یہی کام کرتی تھی ان کو بھی جب حکومت سے اترے ہیں ان کو احساس ہے کہ ہاں ہی عوام کا درد ہے اب ورنہ عوام کا انہیں کوئی درد نہیں جب تک عوام شخص جو بھی حکومت میں بیٹھا ہیں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کوئی جوہری تبدیلی آئی ہے صحت کے شعبے میں جس کو آپ کہہ سکے کہ انہوں نے آتے ہی ہے میں آپ کو سر اس کا جواب دیتا ہوں کیونکہ جو صحت کا جو معاملات ہیں وہ اتنے بگاڑ کا چکار ہیں کہ ان کے اندر ایک اتنی زیادہ مسائل ہیں کہ وہ ایک دم اس میں کوئی میرا خیال تبدیلی آ نہیں سکتی ہاں جو چھوٹے چھوٹے ایشیوز ہیں اسوالوں کے وہ تو پچھلی گورنمنٹ ہی کوئی بہت ساری پالیسیز جو ہیں وہ سیٹ کر گئی تھی جس طرح انہوں نے صفائی کے لیے کہا کہ جینیٹوریل آؤٹسورس کر دیں صفائی ہوگی اسوالوں کی بہتر اور اس طرح کی بہت سارے پروجیکٹ جو کہ کیونکہ میڈیا اتنا زیادہ انہیں کرٹسائیس کرتا تھا کہ ہیلتھ پہ پیسے نہیں لگائے اچھا یہ جو مختلف شوہ میں ہیلتھ کے آؤٹسورس کیے تھے جس طرح لیبارٹریز کو بھی آؤٹسورس کیا تھا تو یہ اس وقت پنجاب کی جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ بڑی تنقید کرتے تھے کہتے تھے کہ یہ تو بیچا جا رہا ہے تو اب یہ جب آگئے ہیں تو انہوں نے بھی وہی پالیسی رکھی ہے یہ بھی آؤٹسورس کی پالیسی پہ چل رہے ہیں سر وہ آؤٹسورسنگ کے بغیر یہ چال ہی نہیں سکتے دپارٹمنٹ صفائی اسپالوں میں ہو ہی نہیں سکتی اور اس کے بغیر یہ جو نظام ہے یہ ایفیسنٹلی ڈیلیور نہیں کر سکتا وہ ایز این آئیڈیا جس کا مطلب ہے یہ پالیسی ٹھیک تھی پچھلی حکومت کی وہ جی بالکل ٹھیک تھی اور میرا خیال ہے کہ صفائی اس کے بغیر جب تک آؤٹسورس ہمیں ہی ہوں اس پر تک صفائی نہیں ہو سکتی اسپالوں میں پوسیبلی نہیں ہے کہ آپ سرکاری ملازم رکھ کے ان سے کام کرا لیں نہیں ایک تو صفائی والا ہے ایک جو جو لیبارٹریز ہیں ہسپتالوں میں جو ٹیسٹ ہوتے تھے ہاں صفائی والا ہم نے ضرور دیکھا اس سے بہتری آئی ہے تو اس لیے ہم اگریز کرتے ہیں کہ آؤٹسورس ہونی چاہیے صفائی ابھی وائی ڈی اے ماضی کی طرح میدان میں نکلے بھی عام آدمی کے لیے مریضوں کے لیے ہم انشاءاللہ اس پہ ہائی کورٹ میں اپنے لائرز کے ذریعے ریٹ فائل کریں گے ہم نے اپنے لاؤ فرم کی جو ہمارے دوست ہیں ہمارے سار بکلہ حضرات ان کی میٹنگ بلائی دی ہے تاکہ ہم اس حوالے سے اس کو ہائی کورٹ میں سیلنج کر سکیں تو دارس سب پہلے تو آپ اسپدالوں میں کام بند کر دیتے تھے اب آپ ہائی کورٹ جا رہے ہیں یہ سر یہ آج کل ہم ویسے آئی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ذریعے سارا کچھ کر رہے ہیں ایک سال سے ہم نے کوئی ایسا ہے فجاج یا کوئی چیز نہیں کی جب سے یہ معاملات سارے حضرتوں نے ٹیک اپ کی ہیں اور میں بہت شکر گزار ہوں چیپ جسس پاکستان کا بھی کہ ان کی وجہ سے بے تہاشا ہیلس کے کام ہوئے ہیں جو ہمارے پتہ سال تپینڈنگ سے جس میں جالی ڈاکٹروں کا آپریشن ہے اور دیگر چیزیں ہیں اور جس میں ڈاکٹروں کی تنخائے ہیں اور باقی معاملات دی ہیں میرا خیال ہے کہ جس میں سپریم کورٹ میں کام کیا ہے اور جس طرح انہوں نے ساری چیزیں انیزولف کروائی ہیں اس کی وجہ سے ایک ہیلس سیکٹر میں جو پوزیٹیف تبدیلی ہے وہ آٹومیٹک لیے اب کچھ حقیقت میں نظر آنے لگ جائے گی ویزیبل ہو جائے گی ڈاکٹر صاحب آپ تنقیب تو ہم کرتے ہیں کہ چیف جسٹس اپنے کام سے ہٹ کے دوسرے کام کرتے ہیں لیکن اگر انہوں نے بھی یہ ہیلتھ کے شعبے پر نظر نہ رکھی ہوتی تو آئے تو پھر اس سے بھی گیا گزرا حال ہوتا ہے اچھے بس ان کی بہت نیفانیتی میں تو اصل میں دونوں ڈاکٹر صاحب ہیں تو آپ کوسٹن کرتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ کس ڈاکٹر صاحب سے کیا ہے چلیں ایک تو یہ جو آپ بات کرے چاہے ایک لمبی سٹوری ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے یہ جوڈیشل ایکٹوزم جو ہے ایک پورا سبجیکٹ اور پاکستان کے اندر جوڈیشل ایکٹوزم جو ہے میں سمجھتی ہوں اس کے پوزٹیو سے زیادہ نیگٹیو ایمپیکٹس ہیں کیونکہ جوڈیشل سسٹم جو ہے اس کا کام بنیادی تو انصاف پروائیڈ کرنا ہے تو انصاف میں چیزیں پینڈنگ اور زیادہ ہوئی ہیں پائل اپ چیزیں اگر آپ سپریم کورٹ کی بھی دیکھیں تو ریسنٹ ہیئرز میں پائل اپ جو کیسز ہیں ان کی تعداد کافی سائزبل بڑی ہے اپ جنسی ریلیف دینے کا کوئی میکنیزم ہی نہیں ہے جب لوگ مر رہے ہیں لوگوں کو عدویات مہنگی مل رہی ہیں تو اس پر اپ نوٹس ہونا چاہیے نا اس پر نہیں ہوگا نہیں ہوگا سلمان صاحب آپ کا توقع ہے کہ اپ نوٹس لے گے چیز جس اس پر ابھی تک کسی نے اپلی کیسن نہیں دی ہم بنا کے دیتے ہیں اس پر درخواست کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اس پر درخواست کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اس پر دیکھتے ہوئے لینا ہوتا ہے کیونکہ یہ میڈم شاید یہ پیش نہیں ہوتی ہیں سپریم کورٹ میں ہم تو ریکلر ایک سال سے پیش ہو رہے ہیں جتنے بھی اکثر اس پر نوٹس ہیں ان پر اپلیکیشن پر نوٹس ہوتے ہیں اگر وہ میڈیا پر یہی چلتا ہے کہ اس پر نوٹس لے لیا گیا جب یہاں لسٹ پر کیسز لگی ہوتے ہیں تو بائی نیم لوگوں کی اپلیکیشن سے تقریبا لگی ہوتی ہیں تو یہ اس پر اپلیکیشن بنا کے انشاءاللہ ہم فائل کریں گے امید ہے کہ آج اپنے لائر سے مل کے ایکشلی میں کیونکہ پھر بغیر پوچھیں جو ہماری بھی یہ کامسل ہے اور ان ساروں کے ساتھ مشاورت کر کے ہم اپلیکیشن فائل کرتے ہیں کیونکہ پھر ایک دیکٹیو سمیٹی کے ذریعے ہم نے سارے معاملات چلانے ہوتے ہیں اور یہ اسلامباد بھی پیش ہونا ہے اسلامباد کا بھی ہمارا جو کیبنٹ ہے ان سے بھی پھر ہم ساتھ انہیں ملائیں گے کیونکہ فیڈل منسٹری اور جو ساری چیزیں ڈرائپ بھی اسلامباد میں موجود ہیں میڈب ایک بات تو ماننی پڑے گی یہ دل میں دالنے والا جو سٹنٹ ہے یہ لاکھوں میں ملتا تھا تیس ازار اس کی قیمت مقرر ہوئی ہے اس کو اپریشیٹ میں کرتی ہوں یہ بات اس قسم کے دیکھیں جس سے عوام کو ریلیف ملے اس چیز کو آپ کو سرٹنلی اپریشیٹ کرنا چاہیے البتہ چونکہ ہمارا پروگرام جو ہے اس میں جریشل ایکٹویزم پر بات نہیں ہے اس لیے میں زیادہ تفصیل سے اس حوالے سے بات نہیں کروں گی لیکن سرٹنلی آئی ٹھنک یہ ملک کو چلانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ جس شعبے میں بیٹھے ہوئے ہیں اس شعبے کو پہلے آپ دیکھیں اس کے بعد پھر آپ کہیں اور دیکھ سکتے ہیں ہمارا تو بنیادی مدہ ینیب صاحب یہ ہے کہ ایک محکمہ اٹھ کے دوسرے میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے نظام ہی نہیں چلتا ملک جو ہے انڈیا ہم سے کہاں سے کہاں چلا گیا لیگسی تو وہی ہے نا وہی ایک ہی ملک ہے ایک ہی ملک تھا انیس سو سنتالی سے پہلے وہاں پہ ایک ہی لوٹ مار کا یعنی انگریز بیٹھے ہوئے تھے لوٹ مار کرنے کے لیے لوٹ مار ایک ہی طریقے سے کی گئی ایکانومیز کا وہی سچویشن جو پاکستان میں ہے وہی انڈیا میں تھی لیکن انڈیا ہم سے کہاں پہ چلا گیا آپ سوچیں ان کا پچھلے دس سال سے ساڑھے ساتھ میں جی ڈی پی ہے ہمارا جی ڈی پی تین چار اب پانچ پہ ہوا پھر دوبارہ اگلا تین پہ جا رہا ہے یہ سچویشن کیوں ہے ای ٹھنک اس کے اوپر بیٹھ کے ایک گرینڈ بیٹھ ہونی چاہیے گرینڈ ڈی بیٹھ میں سارے کرتا درتا شامل ہونے چاہیے اور بنیادی آپ دیکھ لی جگہ میں تو پاکستان کے فیڈرلزم کے اوپر ابھی پی ایش ڈی کا تھیسس کیا ہے بنیادی پرابلم ہی یہ ہے کہ ایک محکمہ اٹھ کے اپنے کام کو اگنور کرتے ہوئے دوسرے کے اندر جھنکتا ہے دوسرے کے اندر انٹرفیرنس کرتا ہے ہمارے جو مطلب پاورفول سرکلز ہیں وہ اپنے کی بجائے سیاست کے اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں آتے ہیں انویڈ کرتے ہیں بقاعدہ جس کی وجہ سے نہ صرف دنیا میں پاکستان کا امپریشن جو ہے میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم بڑے شکر گزار ہیں سپریم کورٹ کے کہ انہوں نے یہ معاملات ٹیک اپ کی ہیں اور اگر وہ نہ ٹیک اپ کرتے تو بیڑا غرق ہوا اچھا یہ جو سکرٹ ہے اس کی قیمت اس وقت آپ تو پریکٹس کر رہے ہیں یہ اس کی قیمت واقعی اب تیس ہزار میں مل رہا ہے آم آدمی کو نہیں یہ ابھی ملنا شروع نہیں ہے تو بھی پرسو انہوں نے آخر پرائسنگ کی فکس کی ہے اور ابھی اس کی ایک بیڈ ہوئی ہے اس سے بعد اس کی دلیور ہوگا تو تب یہ ملنا شروع ہوگا مگر آبیسلی یہ کوالیٹی کسیجن تو ہوگیا ہے جس کے حوالے سے لوگوں کو ریلیف ملے گا یہ کتنے کا دہا پہلے اس سے پہلے کتنے قیمت ہے اسٹنٹ کی پھر یہ دو لاکھ کا بھی مل رہا ہے جیڑھ لاکھ کا بھی مل رہا ہے اور اب اس سے بہت زیادہ پرائس میں کمی آئی ہے اور یہ بہت خوش آئند ہے اور یہ صرف میں تو اس میں یہی آئٹ کروں گا کہ یہ جتنے بھی انیشیٹیوز عدالت نے لیے ہیں اس کے بعد جو پچاس سال میں گورنمنٹ سے تھی وہ کام نہیں کرتی تھیں جس طرح جالی ڈاکٹروں خلاف آپریشن تھا ان کے ووٹر سپورٹر تھے سارے نون لیگ کے کانسلر تھے چیئر میں ہم تھے کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتے تھے وہ کسی ہمارے ووٹ خراب ہوں گے یہ سپریم کورٹ کے آرٹر پر کاروائی ہوئی اچھا یہ فارما سیڈکل کمپنیز جو ہیں یہ جس طرح آپ نے کہا کہ برائیب کرتی ہیں یہ ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی کو اسی طرح ان کے نمائے دکٹروں کو بھی پریکٹسنگ جو ڈاکٹر ہیں ان کو بھی برائیب کرتے ہیں کسی کو فارن وزل کرواتے ہیں کسی کو گھر لے کے دیتے ہیں گاڑیاں لے کے دیتے ہیں تو اس حوالے سے ابھی کچھ چیک بنائے جی جی اس حوالے سے ابھی تک کچھ نہیں ہوا یہی درائیب کرنے کا کام تھا کہ یہ سارے معاملے پہ ان دکٹروں کو پکڑا جائے جو چند کالی پھیڑے ہیں پروپیشن میں جنہوں نے بدنام کرنا شروع کیا ہے سب کو اب تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حال یہ ہے کہ جو فارما سیٹیکل کمپنیاں ہیں یہ ڈاکٹروں کو بھی رشوت دیتی ہیں کسی کو گھر لے رہتی ہیں کسی کو گاڑی لے رہتی ہیں کسی کو فارن ٹورس کرا دیتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو جس نے چیک رکھنا ہے ان کو بھی خرید لیتے ہیں تو پھر کون پوچھے گا ان کو کیسے عام آدمی کو ریلیف ملے گا یہی تو حکومت ہے جس کے لیے جو حکومت ہے یہ حکومت ہے وقت کا کام ہے کہ پالیسیز کو ریویو کریں اور ان کے لیے ایک مکانزم لیکھنے ہیں اور اماندار لوگوں کے ذریعے ان کو چلانے ہی کوشش کریں یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے اس کے اندر بہت سارے میک میں اور سٹیٹ ان بولڈ ہے آہستہ آہستہ ہمرا خیال ہے کہ اس میں بہتری آ سکتی ہے اور آپ لوگ اگر اسی طرح ویسل بلور کا کردار ادا کرتے رہیں گے اور آئی لائٹ کرتے رہیں گے تو میرا خیال ہے کہ چیزوں میں مزید بہتری آتی رہے گی سلمان صاحب آپ کا بہت شکریہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس وقت اس دور میں جبکہ فارماسوٹیکل کمپنیاں پہلے ہی کروڑوں اربوں روپے کمار رہی ہیں اور ایسا لا محدود قسم کا پرافٹ کمار رہی ہیں تو ایسے میں ان کو ریلیف دینے کی کیا ضرورت تھی جبکہ عام آدمی وہ بے حال ہوا پڑا ہے مہنگائی سے یہ کوشش کریں گے اگر ہمیں مل گیا تو ہم ضرور جاننے کی کوشش کریں گے ڈرگ سبا کیا کہیں گے اچھے دیکھیں ابھی میرے خیال میں اس کے اوپر تو کافی کمپریہنسیو ایک ڈیبیٹ ہوئی ہے کہ یہ کس طرح سے پرائسنگ اوپر جاتی ہے دیکھیں بنیادی مدہ حکومت پہ آ جائے گا حکومت پہ اس لیے بھی آ جائے گا کہ آپ کے سامنے ہم دیکھیں میڈیا پہ بیٹھ کے کیا کر سکتے ہیں کہ یہ ایشو ہے اب یہ والا ایشو جو ہے اس میں میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان کی کیبینٹ جو ہے فیڈرل کیپینٹ جس طرح ابھی بات بھی ہو رہی تھی کہ فیڈرل کی یہ ڈرائپ جو ہے پرائم نیسٹر کو آنسریبل ہے تو پرائم نیسٹر صاحب جو ہے کیا ان کو بریفنگز نہیں ملتی سارے ان کے ہر طرف ہر وقت وہ بیوروکریٹس ان کے تیکنوکریٹس ہوتے ہیں انڈسٹری جو ہے دیکھیں میں خود وٹنس ہوں اور میں جانتی ہوں ایسے لوگوں کو جو کہ فارمسوٹیکل کمپنیز کے اندر لاکھوں لاکھوں رپیہ سائلریز لیتے ہیں اتنی میڈیا کو بھی even hilight کیا جاتا آپ تو خیر میڈیا میں بھی کوئی اتنی سائلریز نہیں ہیں لیکن میڈیا کو hilight کیا جاتا تھا کہ چاندیک انگر پرسن لاکھوں لاکھوں لیتے ہیں اور میلینز میں لیتے ہیں آپ یقین کریں فارمسوٹیکل انڈسٹری میں میلینز میں سائلریز ملتی ہیں سائلریز بھی ملتی ہے اور پھر بھائی بھی اسے حساب سے کرتے ہیں ان کے اندر ان کے میں میں ارض کر رہی ہوں دیکھیں آپ کیسے سیلری دے سکتے ہیں دس لاکھ یا پندرہ لاکھ کسی کو یا بیس لاکھ کیسے دے سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کروڑوں اور عربوں کی گیم کے اندر ہیں اور اسی طریقے سے آپ اس گیم کو ان رکھنے کے لیے ڈریپ والے جو ہیں ان کو آپ جو کہ گیرہ بارہ میں بنا ان کو آپ ان کو آپ برائب کر لیتے ہیں اب دیکھیں کسی بھی چیز کو فور ایزمپل ایک ادارہ بنایا گیا ہے اس ادارے کے اندر پرابلمس ہائی لائٹ ہو رہی ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ ویزبل پرابلمس ہیں آپ ان کو آرڈٹ کرائیں اور ان کو آنسریبل کریں گورنمنٹ کے لیے تو یہ ایک انیشییٹو لینا ہے اور چند دن کے اندر آپ کے اندر سیچویشن واضح ہو جائے گی پھر آپ ان کمپنیز کو دیکھیں اگر آج پاکستان کے پرائم نیسٹر چاہیں وہ کیا کریں کمپنیز کو آپ کہیں کہ اگر آپ شورٹیج کی ہوئی تو آپ کو بین کر دیں گے کوئی کمپنی کرے گی نہیں لیکن اس طرح کا کوئی بیان اس طرح کا کوئی دیا بھی تو جائے نا آپ ا ایک آرڈر بھی تو پاس کریں نا فور دا فور کمپنیز اینڈ فور ڈرائپ کہ آپ کس طریقے سے چیزوں کو شورٹ کرتے ہوئے لوگوں کو آپ بنیادی طور پر لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں لیکن وہی مدہ ہے نا کہ بیس کروڑ بائیس کروڑ عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ تو نہیں ہے نا وہ تو بیچارے گھروں میں بیٹھے ہو ہیں سیونگ اینڈ اب ریسیونگ اینڈ والے جو ہیں وہ ہر وقت اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے حکومت کو پتا ہوتا ہے بنیادی مدہ یہ ہے کہ آپ کا فوکس کتنا ہے کیا آپ کا فوکس صرف اپوزیشن کو رگڑنے میں ہے آپ کا فوکس یہ ہے کہ آپ نے کون کون سا ان کا مندہ باہر رہ گیا ہے اور آپ نے اسمبلی میں کھڑے ہوگا صرف ایک بات کرنی ہے ہم نہیں چھوڑیں گے اسمبلی مجود میں آئے پچیس جیسے مغربوں کو نہیں چھوڑیں گے یہ پالیسی ہے دیکھیں ہنیف صاحب ہم کیوں کرٹک ہوتے ہیں جس سے آپ آگے جاتے ہیں آپ ایک راستہ بناتے ہیں اور اس سے آپ آگے جاتے ہیں اسمبلی کے اندر دوزار یہ پچیس جلائے دوزار سترہ اٹھارہ کے بعد سے جب سے پی ٹی آئی کی حکومت بنی ہے میں نے دیکھا ہے ایک تو یہ کہ کسی قسم کی قارون سازی نہیں ہوئی جو ابھی حکومتی وزراء اٹھتا ہے ایک وہ کہتے ہیں نا کلاشن فکوف پکڑ کے برسٹ مارنا آپوزیشن کے اوپر برسٹ مارتے ہیں نہیں چھوڑیں گے نہیں چھو� دیکھتے ہوئے اور پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں کوئی ڈبیٹ نہیں لے کے آتے کوئی کوسٹن آنسر نہیں کرتے جب ان سے کوسٹن کیا جاتا ہے یہ دھوڑ جاتے ہیں اور سب سے بڑا ہمارا تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ علمی ہے کہ عام آدمی کے لیے کیا کیا جا ہے یہ دیکھیں نا بھی نہیں ہو رہی آپ یہ یہی چیز جو ہے یہ جو بات ہے پندرہ پرسنٹ انکریز کی میڈیسن میں اس معاملے کو اسمبلی میں آئے ہیں جو باتیں میں اور آپ کر رہے ہیں ہم ایک سمجھ لے ایک عام لوگ ہیں یہ باتیں اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے دو سو بہتر لوگ نہیں جانتے سرچنی جانتے آپ ڈیبیٹ کا حصہ بنائیں ڈیبیٹ کا حصہ بنانے کے بعد پروپر انیشیئیٹیو لیں پروپر آپ ڈسیئن لیں اور آپ پروپر ایک آرڈر پاس کریں اگر آپ نے کسی قسم کی شورٹیج کی لوگ کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کو بین کر دیں گے دیکھیں کروڑوں عربوں کمانے والے ایک دن کا بین برداشت نہیں کر سکتے یہ ایک سمتنگ یہ مطلب یہ کیسا ہے جب حکومت کے خود لوگ وہ اسی ڈریک کا حصہ ہوں گے اسی مافیا کا حصہ ہوں گے تو پھر کون ایسی بنیادی مدہ ہی یہ ہے کہ اگر آپ نے ان مافیاز کے ہاتھوں بلیک مولے ہونا ہے ان مافیاز کا حصہ بننا ہے یا آپ نے عوام کو ڈیلیور کرنا ہے ایک بریک لیلے میں رہ لیں موسیقی